جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بکریوں کا تو اس میں ہم نے تمام اپنے بکریوں کا جو ایک عشر کے مطابق جو ایک اس کا شریع طریقہ ہے اس پیٹرن پہ ہم نے چال کرنا جو ہمارا زکاعت کا رقم نکل تھا تھا وہ سب ہم نے اپنی رقم نکال لی ہے تو اس میں جو ہمارا اپر مینجمنٹ ہے اس نے یہی ڈیسیزن کیا کہ یہ ہمارے کا جتنے ملازمین ہیں یہ سواب ضرورت مند ہے اور اس چیز کے حق دار ہیں بجائے کہ ہم کسی اور کو دیں کسی اور جگہ ور بانڈے تو ان کو دیا جائے یہ وسائل سے ان کے جو مالی معاملات ہچے ہوں تو یہ میرے خیال میں بہت ہچا انہوں نے جسٹر لیا ہے تو اس اقدام کو دیکھتے ہوئے یہ میری ایک ترغیب ہے کہ جو بھی حضرات جنہوں نے اپنا فارم وغیرہ بنایا ہوا ہے یا جو ایسے صحبہ نصاب لوگ ہیں تو وہ زیادہ کوشش کریں کہ ان کے پاس جو ان کی لیبر ہے یا ان کا جو سٹاف ہے وہ زیادہ ضرورت کے حق دار ہیں کہ بجائے آپ کسی قریبوں کو دیں یا جو اس کام میں پروفیشنل لوگ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس میند بھی کرتے ہیں آپ کے پاس بھی رہتے ہیں تو اس میں آپ کو اللہ تعالی زیادہ ضرورت دے گا یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے اور امید ہے کہ آپ بھی تمام جو صحبہ سروت حرات ہیں اس پر وہ فالو کریں گے جزاک اللہ خیال میسیج یہ تھا کہ زکاة لازمی دیا کریں بڑا اچھا ہے کہ اسلام کا یہ عمل ہے اور کوشش کریں کہ جو زکاة دیں گے آپ کے پاس جو منازمین کام کرتے ہیں وہ بھی بستحقین ہوتے ہیں مانگتے نہیں ہیں بجائے اس کے کہ ہم فقیروں کو دیں جو اس پر بقائدہ جو آ جاتے ہیں پیشہ ور گدہ گھر بھی ہمارے دروازم کی آگے آگے لے جاتے ہیں اور میرا تجربہ پچھلے سال کے پانچ پانچ بار بھی ایک ایک بندہ آگے لے کے گئے اور اس کی پوری فیملی آگے لے جاتی ہے اور کبھی برہا پین کے عورت آتی ہے کبھی بتار گیاتی ہے اور یہ سارے کہہ لیں کہ پیشہ ورانہ طریقے سے یہ پاکستان میں زکاة یہ گدہ گھر یہ لے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو دینی جائے جو مانگتے نہیں ہیں محنت کر کے گماتے ہیں آپ کے پتہ ہیں نگائی کتنی ہے اور تنہ ہی بھی پاکستان میں مناسب سے ہیں تو اس لیے زکاة لازمی دیں اور اپنے ملازمین کو یاد رکھیں اس مطلب زکاة میں آگے عید کا بھی ہے مطلب سلسلہ تو ان کے جو معاملات ہیں زندگی کے مطلب فیملی کے اس میں بھی ان کی بہتری آئی گے تو آپ کو دعائی دیں گے یہ ہمارا تھا آج کا چھوٹا سا پیغام دعا میں یاد رکھیں آج سلام علیکم